تیسرا مسئلہ یہ دریافت کیا گیا تھا کہ جینگا جائز ہے یا نا جائز بھئیہ اصول کی بات ارز کریں ہنفیہ کے نزدیک ہمارے نزدیک سمندر کی کوئی چیز جائز نہیں ہے سوائی مچھلی کے بس ہنفی فقہا سب سے زیادہ سخت اس معاملے میں واقع ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں مچھلی کے علاوہ کوئی چیز جائز نہیں اللہ تعالی نے فرمایا اوہ اللہ لکم سعید البحر اور اللہ تمہارے لئے حلال قرار دیتا ہے سمندر کے شکار کو وطامہو اور جو کچھ سمندر از خود اٹھا کر پھینک دے از خود اٹھا کر کیا پھینکتا ہے مچھلی لہر آئی اور اس لہر نے اٹھا کر مچھلی کو پھینک دیا مچھلی تڑکتی رہی سائل پہ مر گئی جائز ہے بالکل ٹھیک ہے ایک مچھلی ہے جو خود اس پانی میں ہی مری ہوئی تھی اور اوپر آگئی تیر کے الٹی ہو گئی یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ نہیں کھائی جا سکتے وہ تو مری ہے اور اس کے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ویدہ بن الجرہ تھے یا عمر بن العاص حضی اللہ عنہ تھے بہرحال دیرمزی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لئے بھیجا ہم تین سو کے قریب آدمی تھے جہاد کر کے جب واپس آئے تو راستے میں کھانا ختم ہو گیا تو ہمارے امیر نے سب چیزیں جمع کی اور تھوڑا تھوڑا کر کے دے تیرے حتیٰ کہ چوبیس کھینٹوں میں ایک خجور پہ آگئے ایک خجور کھاؤ چوبیس کھینٹوں میں اور پانی پیلو بس ختم یہ قربانیاں ہیں دنیا میں کوئی کوئی نظریہ کوئی کفری کیوں نہ ہو قربانیوں کے بغیر نہیں پھیلتا مال جان اور انسانی صلاحیتیں کھپ جاتی ہیں اور کھپتی اس وقتیں جب وہ گیون سیچویشن کو کافی نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے زندگی کی یہ حالت ٹھیک نہیں ہے آگے بڑھنا ہے نکلو اس سے آگے چلو آگے چلو ترقیسی کا نام ہے وہ کہتے ہیں ایک خجور تک نوبت آگئی اور ہم ایک دن سمندر کے کنارے جا رہے تھے آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور ایک مچھلی جو سمندر نے پھینک کی ہے تڑپی اور وہیں ختم ہوگی ہم نے اس مچھلی کو پیٹ چاک کیا چڑ گئے اس پہ وہ کہتے ہیں تین سو آدمی بیس دن تک اس سے کھاتے رہے اور پھر اس کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے تھیلوں میں ڈالا ہم نے کہا کبھی کام آ جائے گا ابھی تو مدینہ منورہ دور ہے پھر امیر نے حکم دیا کہ اس طرح کرو کہ مچھلی کی جو کنگی ہے اسے کھڑا کرو تو ہم نے کنگی کو کھڑا کیا اور اسے انہوں نے کہا کہ اسے اس طرح کھڑا کرو کہ کوس بن جائے کمان بن جائے تو کمان کی طرح انہوں نے کہا سب سے لمبے قد کا آدمی ڈھونڈو سب سے اونچے اونپ پہ بٹھاؤ پھر اسے دوڑایا تو اس کا سر اس کنگی سے نہیں لگا کیا بلا پھینکی تھی سمندر اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہم نے کہا اللہ کے رسول ایک مچھلی تھی ایسے ایسے آئی اور ہم تین سو آدمی ہیں بیس دن تک کھایا ہے اور یہ ہم لائے بھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آرے تھیلے میں اس کا گوشت موجود ہے مجھے بھی کھلانا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز اور حلال سمجھا اس دیا ہمارے ہنفیوں کے نزدیک سمندر سے فقط مچھلی جائز ہے یا مچھلی کی طرح مچھلی کو جو پھینک دے سمندر شکار کے علاوہ بھی تو بھی جائز یہ اصول ہے اب اس کے بعد اجتہاد اجتہاد یہ ہے کہ کون کون سی چیز مچھلی ہے یا نہیں ہے آپ کسے مچھلی قرار دیتے ہیں آجے یہ جینگے پہ جینگا مچھلی ہے جن علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی ہے بنگلہ دیش والے کہتے ہیں یا جو ساحلی علاقے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں تو کھائیں ہمیں کیا ہے بھی مچھلی ہے اور جن علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی نہیں ہے یہ تو کیڑا ہے اس کی شکل دیکھو اس کا چلنے کا انداز دیکھو اس کے گل پڑے نہیں ہیں اس کی کنگی نہیں ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ تقریرہ ہے وہ کہتے ہیں ناجائز ہے مت کھو اسے بھئی اگر کوئی کھائے گا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ حرام کھاتا ہے فتوہ اللہ کا خوف چاہیے اللہ پوچھے کہ اس کو کیسے حرام قرار دیا ہے خدا کو کون جواب دے گا میاں فتوہ بہت مشکل چیز ہے اور کوئی نہ کھائے ہم یہ کہیں گے ورہ ہے تقوی ہے جینگا نہیں کھاتا اس کی اپنی مرضی ہے اسے اپنے آپ کو بچا لی مونہ تقریر سمانی صاحب نے ابھی حالی میں اس کی جواز کا فتوہ دیا ہے اور مونہ نے فرمایا ہے کہ ان کے نزدیک جینگا جو ہے وہ مچھلی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کوئی کھا لے گا بسم اللہ ہمارے قدیم حنفی فقہ اسے بالکل مچھلی نہیں مانتے تھے اور منع کرتے تھے کوئی نہیں کھاتا اس فتوے پر عمل کرتا ہے یہ اس آدمی کی شرافت ہے نیکی ہے تقوی ہے کیا کہہ سکتے ہیں اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ فتوہ ہو جائے تو لوگوں کو دکت پیش آتی ہے یہ جو مفتی ہے نا یہ اس کی سمجھداری پر مبنی ہے کہ وہ کتنا عقل مند آدمی ہے فتوہ دے گا یا نہیں دے گا اس کی ایک بڑی واضح مثال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت شاہر اللہ صاحب رحمت اللہ عنہ کتاب لی کیا فقہ عمر امیر المومنین سب سے بڑے فقی تھے گویا اللہ یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بعض معاملات میں بڑھ گئے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اجتحاد فرماتے تھے جا رہے تھے گئی سفر میں اور ایک بڑا آیا اور اس سے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوپہر کیا وقت تھا کہا رکو یہ پانی ہے نماز پڑھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پھر آگے چلیں گے سستا لیں تھوڑی دیر لیٹ جائیں ایک بڑا آدمی آیا اور اس سے کہا مر مومنین سنیں سنیں اس پانی کے مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا خبردار جو تم بولے اس کا بلکل فوج کو کہا لے جاؤ اس سے اور بٹھا دو کمرے میں بند کر تو میں خبردار بولے بولو گے تو میں تو میں سخت سختی سے پیش آوں گا وہ چپو گے اب بچارہ جا کے کمرے میں بٹھا دیا اسے کھانا کھایا نماز پڑھی سستا لیے سب فاری ہوگے جب چلنے لگے تو فرمایا اس سے بلاؤ بابے کو اسے کہا حضرت میں نے آپ کو یہ آیا تو کہنے کہا حضرت میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ درندے رات کو پانی پیتے ہیں شیر اور چیتے اور ان کا بچا ہوا تو ناپاک ہوتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کیا کریں ہو گیا ایسا کچھ پھر دیکھیں گے چلو ہمیر المومنین نے بروقت اجتہا سینکڑوں آدمی ساتھ تھے آگے پانی ہی نہیں تھا وہ بابا تو اپنے تقواہ کی وجہ سے بچارہ سمجھا رہا تھا لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت اس پر فتوہ دیا نا پبلک مسئبت میں پڑ جائے گی لوگوں میں باتچیت شروع ہو جائے گی بحث شروع ہو جائے گی کیا خلافت کا اثر رہے گا اس لیے مفتی کو ہمیشہ صورتحال کا جائزہ لے کر پھر فتوہ دینا چاہیے فتوے لوگوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے نہیں ہوتے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کو